بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے تو آج میں چکن سو بنا رہی ہوں تو تائم زائے کی بغیر ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور اس میں جو چیزیں ضرورت ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں یہ ون کے جی چکن یہ ون کپ شملہ مرچ ون کپ بنگو بی ون کپ گاجر ون کپ مڈر اور یہ لسن وردر کا پیسٹ یہ تین سے چار کھانے کے چمچ کارن فلور اور تین ہری مرچیں کھانے کا ایک چمچ نمک چار سبز الیچی اور یہ چار سے پانچ لونگ تو اس کے بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیسی چکن ہے اس کو میں نے اچھی طرح دو ہو گئی یہ دیکھیں یہ ساری جگہ پہ کٹ لگا لیئے ہیں تو یہ چار کپ تقریبا پریشر میں پانی ڈال لیں تو یہ چکن اس میں ڈال دیں اور ہری مچھے نمک لوم دارچینی الیچی یہ بھی اس میں ڈال دیں یہ میں چار کپ پانی ڈال کے اور چکن گوڑا ڈال کے دیئے پریشر پہ لگا دیئے نیکسٹ آپ کو بتاتی ہوں ایک کڑائی لے لیں اس میں تھوڑا سوائل ڈالیں کھانے کا ایک چمچ تقریبا سب سے پہلے ایک گاجر اٹھ کریں دوز تین منٹیز کو پھائی کریں سب سے پہلے گاجر اس لیے ڈالیے کہ گاجر سب سے ہار رہتی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اس کے بعد مٹر ڈال دیں لوگ سے تین میٹے ہوگیں شملا میسے ڈال لوگ سے پھائی کریں اب بن گو بھی جاتی ہے ابپکٹ چھوڑے کو سب سے کھائیں یہ ایک کھانے کا چمچ ادھرکو لسن کا پیسٹ اور ایک ہی کھانے کا چمچ یہ کالی مرچ پوٹر ایک ہی کھانے کا چمچ سیت کا چیلی ساک کھانے کا چیلی ساک کھانے کا پیسٹ کھانے کا چیلی ساک دو منٹ کے لئے لائٹ لو فلم پر اس کو دم لگا دیں تو آدھا گھنڈا پریشر کے بعد میں نے پریشر کھولا تو چکن بہت اچھے طریقے سے گل گیا تھا اور یہ پریشر اس لئے لگایا تھا یہ دیسی چکن تھا گلنے میں تھوڑا سا آپ دیکھیں کتنا اچھا سارا میں نے چکن شرائٹ کر لیا اور یہ سوپ جو ہے وہ چھان کے تو رکھ لیا اب یہ سبزیاں جو میں نے فرائی کا بھی رکھی تھی یہ چکنیں اس میں ڈال دیں ان کو یہ اچھی طرح سبزیاں اور چکن مکس ہو گیا اب اس میں جو سوپ میں نے الادہ کا کرکھات وہ ڈال دیں یہ سوپ اس میں چلا جائے گا اب اس کو مکس کر لیں اور چھولا نیچے سے تیز کر دیں جتنے بھی سوپ کو بوائل آتا ہے تو میں یہ کورن فلور کا بیٹر پیری ریڈی ہو گیا اب سبزیوں کو دیکھتے ہیں تو سوپ میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا یہ کورن فلور یہ چمچ ہلاتے ہلاتے ڈالنا ہے تاکہ ہماری کوئی لمز نہ بنیں اب اس کو تین سوپ ہمارا چکن سوپ ریڈی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا زبردست بہت مزے کا اب اس میں تھوڑا سر دنیا ڈال دیں یہ دیکھیں تو ہمارا بڑا مزے کا چکن سوپ ریڈی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے بہت مزے کا اور مجھے انتظار رہے گا کہ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں کیا بتاتے ہیں اور روز کی طرح ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ